موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی مزدار سیڈش چکن چیزی لچھا پراتھا اس کو بنانا بہتی آسان ہے اور یہ ذائقی میں بھی بہتی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پراتھے کی ڈو بنا لیں گے اور اس کے لیے ہم لیں گے آٹا دیڑ کب یعنی کہ ون کب اور ون فورڈ کب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ ہاف کب دہی شامل کریں گے دیڑ سے دو ٹیبل سپون اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں گریجوری پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ایک ڈو سا بنا لیں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ سے بھی کم پانی ایڈ کیا تھا اور اس کی اس طرح سے دیکھیں ہم سمودھ سا ایک ڈو بنا لیں گے اور اس میں ہم آئل شامل کریں گے ون ٹیبل سپون تو یہ ڈو ہماری اب تیار ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے تو جب تک ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کی فلنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن کا قیمہ ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ٹو فیفٹی گرامز لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے ون ٹی سپون اس کے بعد چوب کیوی ایک ادرک پیاس آئٹ کریں گے ٹی مارٹر ڈالیں گے چوب کیا ہوا ہری مرچے آئٹ کریں گے اس کے بعد سویا ساؤس ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور یہاں پہ میں نے پانی آئٹ کیا ہے ون فورت کپ کے برابر گرہ شیلی آئٹ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون لیمن جوز ہاف ٹی سپون اور سب کو ہم میکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اتنی دیر کے لیے کہ اس کا پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے تو دیکھیں اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور آئل بھی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں تو اب ہم اس کے پراتھے بنا لیتے ہیں اس کو بیلنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک سادی سی رگول روٹی بنائیں گے اس کے اوپر گھی لگا لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے پول کر لیں گے تاکہ اس کی لیئر سے بن جائے اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے سائیڈوں سے بھی پول کر لیں گے اور یہ پیڑا بنا کے ہم اس کو دوبارہ بیل لیں گے تو اب ہم اس کو کسی بھی تبے یا نون سٹیکنگ پین میں اس کو پکا لیتے ہیں تو یہ دونوں سائٹ سے جب کک ہو جائے پراتھا ہمارا اور جو ہم نے چکن بنا کے رکھا تھا اس کی فلنگ ہم اس پہ لگا لیں گے آدھے سائٹ پہ اور اس کے اوپر چیز ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے پول کر دیں گے تو اب یہ ہمارا ریڈی ہے اور اس کو ہم دش آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان ہے اس کو بنانا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ